بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھئے میاں صاحب نے تو شاید بہت واضح نہیں کہا لیکن ان کے دوسرے لیڈرز جو ہیں وہ فوج کا واضح نام بھی لیتے ہیں لیکن میرا خیال ہے کہ یہ ابھی بات کوئی ماننے کو تیار نہیں ہے جبنی بھی پولٹیکل پارٹیز ہیں میں نے سب کی سنے ہیں آپوزیشن میں جو لوگ ہیں یا اور پولٹیکل پارٹیز وغیرہ وہ کوئی بھی اس چیز کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے کیونکہ جب میں آرگومنٹس وغیرہ سنتا ہوں تو زیادہ تار آرگومنٹس ہی ہیں وزیاد دین صاحب کا آج آرٹیکل بھی چھپا تھا کہ جو الزامات آپ کے اوپر ہیں کرپشن کے مانی لانڈرنگ کے وہ کوئی کک ٹپ تو نہیں ہے نا وہ تو کوئی ایسے نہیں کہ میں نے بنا دی ہے وہ تو ٹھیک ہے جنرل صاحب پوچھنے کا مسئل میرا یہ ہے کہ وہ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کے ذریعہ نکلوا دی گئے نام نہیں لے رہے کس نے نکلوایا اشارہ کس کی طرف ہے دیکھیں یہ ان کو پی کرتی ہے چیز جب یہ سازش ہے اس کی بات کرتے ہیں نا تو پہلے یہ ہوتا رہے کہ ساری پلٹیکل پارٹیز ایک پلٹ فارم پر ان کے ساتھ کٹھے ہوکہ ان کو سپورٹ دیتی رہی ہیں اب جو پیپلز پارٹی اس کو فیلنگ یہ ہے کہ انہوں نے دھرنے کے دنوں میں ہمیں استعمال کیا یہ سازش سازش کا قصہ کہہ کے چنانچہ اب وہ اس میں اس ٹرپ میں آنے کے لیے تیار نہیں ہے حالانکہ ٹرپ وہی لے کیا جا رہا ہے کہ سازش کی بات کریں فوج کا کچھ سارے کہ پیپلز پارٹی میں بھی ابھی گروپنگ ہے ابھی دھڑے بندی ہے وہ ہے اوپر زداری صاحب ابھی بھی وہیں پر ہے رضی ربانی صاحب کے اگر آپ کی سٹیٹمنٹ دیکھا ہو تو وہ ابھی بھی وہ ہے لیکن بہت سارے لیڈرز میں ہوں میں کل اتضاد آسن صاحب کا سمدہ تھا پروگرام وہ بھی یہ کہہ رہے تھے وہ تو شروع سے میں جو پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ جب میاں صاحب یہ کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ کے ذریعے نکلوا دیا گیا انہوں نے نکلوا دیا کیوں نکالا میں آپ کو بڑی واضح بات کروں میرا خیال ہے کہ میاں صاحب کو ایک لیڈر کی حیثیت سے یہ چیزیں زیب نہیں دے لیکن انہوں کا اشارہ کس طرف کر رہے ہو انہوں کا اشارہ اگر وہ فوج کی طرف کرتے ہیں جو مجھے میں چوکر انہوں سے نام نہیں دیا اگر وہ فوج کی طرف کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی غلط روش ہے کہ اب آپ کو کچھ بھی نہیں کوئی کہہ رہا ہے تو اب اب اگر فوج کے دو آدمی اس میں موجود تھے جی ایٹی میں تو سپریم کورٹ نے نومنیٹ کیے وہ دان لیگز کے کسے میں بھی تھے وہ لاہور میں جو چودہ لوگ انہوں نے قتل کیے اس میں بھی وہ اس جی ایٹی میں بھی وہ لوگ تھے اس وقت کوئی اعتراض نہیں تھا ٹھیک اب اعتراض ہے سو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ باتیں لیڈرز کو زیب نہیں دیتے